موسیقی جو اپنے مال پہ بروسہ کرتا ہے مال پہ بھی پورا نہیں پڑھتا ہے جو اپنی طاقت پہ بروسہ کرتا ہے وہ زلیل ہو جاتا ہے جو اپنے علم پہ بروسہ کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے جو اپنی عقل پہ بروسہ کرتا ہے اس کی متماری جاتی ہے اور جو اللہ پہ بروسہ کرتا ہے نہ کبھی کم پڑھتا ہے نہ زلیل ہوتا ہے نہ گمراہ ہوتا ہے نہ اس کی متماری جاتی ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹھا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے ورتفت الاسوات فی المساجد مسجدیں فرقہ واریت کی آگ برسائیں گی ہاتھ جوڑتا ہوں امت بن کے رو میں تو دین سیکھنا چاہتا تھا میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دی میں کوئی چورڑا کو بننے نہیں جا رہا تھا لیکن ماں باپ سے بھی خواہشات تکرائیں تو وہ نکال دیتے ہیں تیریس نومبر بروز حفظہ انیس سو بہتر صبح کے نو بجے میرے دل پر نقش ہے اٹھارہ سال کی عمر میں باپ گھر سے نکال دی نکال جاؤ تو مولوی بڑھنا ہے تو میرے گھاری جو نکال جاؤ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا و ہرس والا دل بدل دے ماز بن جبل نے کہا یا رسول اللہ کچھ جنت کے جانے کا راستہ تو بتائیں جنت میں جانے کا راستہ تو بتائیں تو آپ نے کہا سألتا عن عمر عظیم بہت بڑی باتوں نے پوچھی ہے تقیم السلاة المکتوبة تعد السلاة المفروضة وتصوم رمضان وتحج البیت معاذ نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکاة دینا اور حج کرنا پھر آپ نے فرمایا اب اگر تو چاہے تو کچھ اور بتاؤں جنت کے دروازے بتاؤں کچھ بتائیں کہ روزہ چہنم اور تیرے درمیان بیش میں رکاوٹ بن جائے چھپ چھپ کے اللہ کے نام پہ دینا تیرے گناہوں کو دھو دے گا پاک کر دے گا جن کو میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی تھنڈا کہا سنسے میرے جگر کے ٹکڑے میرے جنت کے پھول پتہ نہیں کیا کیا تشبیحات دی ہیں میرے نبی نے اب جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین اب پھر نماز نہیں چھوڑی ان کو جنت کی بشارت تو ماں کے دودھ پیتے مل گئی تھی کربلا کی وجہ سے نہیں ملی سرداری ان کا وہ تو ان کے سر کا سہرہ ہے الک ان کو سرداری جنت کے ملی ماں کا دودھ پیتے ہوئے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین نماز نہیں چھوڑی میرے عزیز اللہ کا شکر ہے میں آپ بچوں کو دیکھیں کہ مجھے اپنا کالج کا دور یاد آرہا ہے ہمارے دور میں ایک نئی مندین صاحب گورمنٹ کالی لاہور میں تبلیغ کا کام کرتے تھے اور وہ اکیلے ہی نماز پڑھتے تھے کوئی نماز ہی نہیں ہوتا تھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل اسلام کا سب سے مضبوط عمل اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں محبت کرنا ہے اللہ کے لیے محبت کرنا ہے جو میرے دیس سے اٹھ چکی ہے میرے دیس نفرتوں کی آگ میں جل رہا ہے اور ایسی خوفناک آگ ہے کہ دیگریوں لے کے آنا میرے پاس لہوری انیورسٹی دیگری لے کے آنا میرے پاس ارے نادان تیری روٹی کا تو میں ذمہ دار بن چکا تھا جاؤ دنیا پھرو انپڑ پڑے لکھوں سے زیادہ مالدار ہیں یعنی لاہور کو دیکھ لو جاؤ لاہور کے بازاروں میں دیکھ لو بڑے بڑے سنتکار گروپوں کو دیکھ لو سارے انپڑ اور تمہارے جیسے دیگریوں والے جوتیاں گھسیتے پھرتے ان کے پیچھے اور ان کی خوش آمدے کرتے پھرتے ہیں میں میرے رب نے ان دیگریوں پہ رسک نہیں رکھا ہے اپنے خزانوں سے اس کا رسک تمہارا رسک آسمانوں پر ہے اللہ کے باز سے آپ میری نسل بیٹھے ہو آپ میری اولاد کی طرح ہو قرآن پڑھو ورنہ آوارگی تو میں لے جائے گی اور موت زلط اور حسرت کیا ہو ایک اپنے عبادت ٹھیک کرو نماز روزہ حج زکار ایک اپنے اخلاق ٹھیک کرو اگر تم مسلمانوں والے اخلاق اپناک اس ملک میں رہو تو اسلام کی ہوائیں چل جائیں لوگوں کے لئے خیر بنو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں سب سے بہترین میں ہوں تو آپ نے کیا کہا تحجد پڑھ روزے رکھ نفل پڑھ صدقے کر خیرات کر حج کر عمرے کر آپ نے فرمایا لوگوں کی خدمت کر تو سب سے بہترین انسان اچھے اخلاق ایک نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے مکمل ہو جائے تو آپ نے فرمایا تو اپنے اخلاق اچھے کر تیرا ایمان مکمل ہو جائے تو بھائیو نماز روزے والے تو بہت سے مل جاتے ہیں داڑی پگڑی والے بھی بہت سے مل جاتے ہیں اخلاق والے داڑی پگڑی